وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل اگر آپ نے یہ مجرب عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق بے انتہا عطا فرمائیں گے آپ پر دولت کی فراوانی ہو جائے گی آپ کی ضروریات زندگی ساری کی ساری اللہ پوری فرما دے گا آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا آپ کو کبھی غم نہیں ہوگا کھانے کا پیسے کا وسعت اتنی اللہ عطا فرما دے گا ذلحجہ کے دن اللہ سے دعاؤں نداؤں کے بہت خاص دن ہیں ان کے دن کا روزہ سال روزوں کے برابر ہے اور رات کی عبادت لیلت القدر کے عبادت کے مترادف ہے اس میں دعائیں کرنا صدائیں کرنا ندائیں کرنا اللہ کے حضور دست پھیلانا اور آہوزاری کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس لئے شعب الایمان کتاب ہے اس کے اندر لکھا کہ انسان کو ان راتوں میں ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کے توحید والے کلمات یاد کر کے پڑھنے چاہیے ان میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ اسی پر اختتام ہوتا ہے ختم بخاری کا اور تمام محدثین جتنے بھی اکابر ہیں وہ آخری حدیث کا درست دیتے ہوئے اس حدیث کو تلاوت کرتے ہیں وہ کلمات جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور فرمایا جو قیامت کے دن نام آمال میں سب سے زیادہ سقیل اور وزنی ہوں گے وہ کلمات جو زبان پر سب سے زیادہ سہل اور آسان ہیں بچہ بچہ یاد کر سکتا ہے بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے عرب عجم کوئی افریقی امریکی ہے چائنیز ہے رشین ہے بچہ بچہ ان کلمات کو یاد کر سکتا ہے وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اب آپ دیکھئے یہ وہ کلمات ہیں جو چار زلحجہ کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو رزق کس طرح دیتا ہے آپ نے فرمایا ہر چیز کو رزق میں دیتا ہوں اور وہاں دیتا ہوں جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا آپ نے کہا اسا مارو اس پتھر پہ پتھر پہ مارا پتھر دو لخت ہوا اندر سے ایک چھوٹا پتھر نکلا اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی اسا مارو اسا مارا وہ دو لخت ہوا اس کے اندر سے ایک کیڑا تھا جس کی موں کے اندر سبز پتہ تھا اور وہ یہ کلمہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ نے فرمایا اس کلمہ کی برکت سے ان دو پتھروں کے اندر میں اس کیڑے کو رزق دے رہا ہوں جو بندہ اس کو پڑے گا اسے اس کا رزق عزت کے ساتھ وہ سعد کے ساتھ ملے گا یہ کلمہ پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق محروم ہو جائے غریب ہو جائے مفلس ہو جائے تنگ دست ہو جائے خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں یہ بڑی عالی سنت کے ساتھ ملی ہے اور آپ کو بھی یہ عالی سنت کی اجازت دے رہا ہوں آپ اس عمل مجرب کو اختیار کریں اور آپ چار ذلحجہ کو تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کو رزق بے انتہا عطا فرمائے گا اور بعد کی زندگی میں بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم